کراچی کی اگر ہم بات کریں تو ایک تاثر یہ جاتا ہے کہ یہاں پر جناب گندگی کے ڈھیر ہیں یہاں پر سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں یہاں پر انفرسٹرکچر موجود نہیں ہیں یہاں پر غربت بہت زیادہ ہے لیکن اب پچھلے کچھ عرصے سے یہ رجحان تبدیل ہو رہا ہے اور آہستہ آہستہ چینجز آ رہے ہیں شہر قائد کے اگر ہم بات کریں اس کو دیکھنے کے حوالے سے اس کے حسن کے حوالے سے اور لوگ بڑے اس حوالے سے ایکٹیو ہیں بلکل جی شہر کراچی کے حسن میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے وہ ایسے کہ وہ دیواریں جو کہ کافی زیادہ بیرونک تھی جن پر ہم اکثر یہاں پر پان کی پی کے وغیرہ بھی دیکھتے تھے جو کہ بڑی غلیظ بھی ہوتی تھی لیکن اب ان کو صاف رکھنے کے لیے اور ایسا ہے تاکہ لوگوں کو ان سے ایڈوکیٹ کیا جائے لوگوں کو ان دیواروں میں کچھ ایسے رنگ بھر دیے جائیں تاکہ لوگوں کو کراچی کی کچھ تاریخ کراچی کی حوالے سے کچھ کہانیاں جو ہیں وہ سنائی جا سکیں تو اس حوالے سے کراچی میں بہت خوبصورتی سے ان دیواروں پر پینٹنگز جس کا کلچے بہت زرہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے اس حوالے سے فیضلہ خان نے ایک رپورٹ تیار کی امارے نمائندے نے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے بدقسمتی سے کراچی کچھرے گندگی کے ڈھیر اور ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کے حوالے سے جانا جاتا ہے لیکن اس سب کے بیچ گزشتہ کچھ عرصے سے شہر کی دیواریں بولنے لگی ہیں کچھ سنانے لگی ہیں شہر کی ثقافتی سماجی اور تاریخی روایات کو نمائع کرتی یہ دیواریں کراچی والوں سے کیا کہتی ہیں آئیے انہی دیواروں کی زبانی سننے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کراچی کی خاموش دیواروں نے اب کہنا سننا دیکھنا شروع کیا ہے اور یہ کہنا سننا نجومیوں حکیموں اور سیاسی جماعتوں کے ناروں سے بلکل مختلف ہے یہ دیواریں شہر کا حال سناتی ہیں شہر کی شناخت کو نمائع کرنے کی کوشش کرتی ہیں شہر کے ماضی سے گرد صاف کر کے اسے نئی نسل کے سامنے لاتی ہیں کراچی کی مختلف دیواروں پہ کراچی کی کہانی بکھری پڑی ہے یہ کوشش ہے شہر کا احوال بیان کرنے کی ان دیواروں پہ تہ در تہ کہانیاں لکھی ہیں جو قدیم اور جدید کو ساتھ ملا کر بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کراچی والے کہتے ہیں کہ یہ دیواریں احساس پیدا کرتی ہیں کہ شہر کبھی بہت خوبصورت ہوا کرتا تھا بلکل نیا ٹرینڈ ہے اور یہ اس میں زیادہ تر جو یوتھ ہیں جو بچے ہیں لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں وہ پینٹ کر رہے ہیں مختلف تیم کے ساتھ انوائرمنٹ پہ شہر کے بینڈلنگز کو لے کے اور بہت سارے تیم کو لے کے ہم نے پینٹنگ دیکھی یہ یقیناً ایک صحت مند روجان ہے بہت اچھا چینج ہے اس طرح کی جو کام ہے آج کل دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ پینٹنگز وغیرہ ہو رہی ہیں تو یہ مطلب اچھی خوبصورتی میں اضافہ بھی کرتے ہیں کراچی کی بولتی دیواروں پہ صرف شہر کے ماضی کا قصہ بیان نہیں کیا گیا بلکہ حال و مستقبل کو بھی دیواروں کا حصہ بنایا گیا ہے یہاں ہونے والی مصوری میں تعلیمی داروں قدیم عمارتوں روز مرہ کام کرنے والوں کے ساتھ ان شخصیات کو بھی نمائع کیا گیا ہے جو عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن کرنے کا سبب بنے کراچی کی دیواروں پہ بین المذاہب ہم آہنگی کی تصاویر بھی بکھلی پڑی ہیں اور شہر کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے پہ آمادہ کرتی ہیں یہ بھی آرٹ کی قسم ہے بے شک کریں لیکن یہ کہ احتیار کریں اور اس کو منڈین بھی کریں اکثر جو ہمارے ہیں ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں ہمارے شہریوں کو جو سنس نہیں ہے اس سنس میں یہی ہے کہ وہ گندگی وغیرہ پان کی پیکے گندگی کرتے تھے تو وہ اس کو بھی دیکھیں بعد میں کراچی کی دیواروں پہ ہونے والی مصوری پیغام دیتی ہے کہ اس خوبصورت امانت کو محفوظ انداز میں اگلی نسلوں تک منتقل کرنا بہت ضروری ہے تاکہ قصہ گوئی کی قدیم صنف جدید انداز میں اپنی بات پہنچا سکے روشنیوں کے شہر کے درو دیوار پہ صرف کراچی والوں نے ہی اپنا حال دل بیان نہیں کیا بلکہ اس کے ذریعے ملک بھر کی ثقافت کو نمائع کرنے کے ساتھ یہ پیغام دیا گیا ہے کہ محفت، ام اور اتحاد کے ساتھ ترقی کی شہرات پہ سفر کیا جا سکتا ہے کیمروین یاکوب بلتی کے ساتھ فیضاللہ خان کے آروائی نیوز کراچی اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ باوصوب ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر موسیقی